کیا تحقیقات سامنے آئی ہیں سر؟ کیا انفرمیشن؟ جازم کی پکچر والے وہ ٹکٹ بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کیا آیا ہے خات کے اندر؟ کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے وہ لیٹر اور تمام جو ہیں ان کو فرنزک میں پی ایف ایسے میں ان کا تمام کرنے کے لیے کہ اگزیکٹلی اس میں ہے کیا اور کیا چیز ہے اور کس طریقے سے کیا تحریر ہے کیا لیکن کیونکہ تمام اس کی چیز ہونی ہے اور بیک ٹریکنگ وہ اس فقط سی ٹی ڈی کے بات ہے کوئی مرد چلا ہے اندر سے کوئی ایڈریس مینشن ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی بات عدالت میں جو خط آیا ہے کوپڑی کا نشان ہوتا ہے نا خطرے کی علامت وہ بنا ہوا ہے یہ ڈرانے کے لیے ڈرانے کے لیے ایم بوائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے کیا تحقیق آپ سامنے آئی ہیں سر کیا انفرمیشن سر کوئی انفرمیشن سر کوئی انفرمیشن بتا سکتے ہیں آپ سر کوئی بھی بات وہ بتانے سے گھریزہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کسی بھی بات کوئی بھی تحقیقات اور کوئی بھی بات بتانے سے وہ گھریزہ ہیں سی ٹی ڈی پولیس اہلکار جو ڈاکومنٹس لے کے جا رہے تھے ان پر تھوڑا سا ہماری نظر پڑی ہے کوئی صحافی دوستوں کی ان کا کہنے ہے کہ وہاں کے اس کے اوپر جو پاکستان پوسٹ آفرمیشن کے ٹکٹ ہیں آہ کیدی آزم کی پکچر والے وہ ٹکٹ بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آہ 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 اچھا سر ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ابتدائی تحقیقات ہوئی کیا آیا ہے خات کے اندر کیا ابتدائی ان کو جو پیجا گیا لکھ کے اس کے اندر کیا تحریر کی دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ تمام کا تمام معاملہ انویسٹیگیشن کا ہے جب تک اس کی انویسٹیگیشن اور اس کی انیشل پروب جو ہے وہ نہیں ہوتی تب تک اور سب سے زیادہ ضروری چیز کہ یہ تمام جو ہیں یہ جو کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے وہ لیٹر اور تمام جو ہیں ان کو فرنزک میں پی ایف ایسے میں ان کا تمام کرنے کے لیے کہ اگزیکلی اس میں ہے کیا اور کیا چیز ہے اور کس طریقے سے کیا تحریر ہے کیا لیکن تمام اس کی چیز ہونی ہے اور بیک ٹریکنگ وہ اس فقط سی ٹی ڈی کے باتے بھی آپ نے خود ہی کور کر رہے تھے سی ٹی ڈی کے مختلف جو ان کی سپیشلسٹ ٹیمز ہیں وہ تمام کا تمام سامان لے کے گ گیا ہے جو کورٹ کی سکیورٹی ہے میں بتاتا چلوں ہائی کورٹ میں جو جنرل سکیورٹی ہے وہ پہلے ہی ہم اس کو بہت زیادہ بیف اپ کر چکے ہیں جہاں تک یہ والا ہے اس حلسلے میں مزید جو ہے جو سی سی پیو صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے آئی جی صاحب پنجاب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے مطابق جو تمام جو ہائی کورٹ کے بھی تمام انٹرنل میٹرز ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں جسے تمام جو کرسپونڈنسز ہیں جو ڈا کی ترسیل ڈ جسٹسز ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی بھی تمام اس میں سے انپورٹ لی ہے اور ہم نے بھی اپنی سکیورٹی وائز تمام انپورٹ دی ہے لیکن ایس فور ایس انویسٹیگیشن وہ ہے وہ جیسے جیسے چیزیں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ آدھی انفرمیشن ہاف انفرمیشن اس لئے مناسب نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے ذریعے انفرمیشن لوگوں تک جانے ہوگی ہے مجھے جو مجھے لیکن جو مطلق بات ہو رہی ہے کاؤنٹر ترزیم ڈپارٹمنٹ ان کو کر رہا ہے کاؤنٹر ترزیم ڈپارٹمنٹ ان کو کر رہا ہے we can not take any risk this is very important کہ ہم کوئی چیز دیکھیں کہ اس کو دیکھیں experts شوڈ کام they should analyze they should collect اور اس کے بعد experts کو بتانا چاہیے کیا چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ نے دیکھا کہ ابھی ڈیشن آئی سیٹریری بھی آئے تھے تمام چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری پی ایف ایسے مزید اس کو کلے کر رہے ہیں باقی جو کوٹس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ پردن پردن چیک کر رہے ہیں ابھی ہم نے جو باقی کوٹس چیک کی ہیں کوٹ یا سیکیورٹی ہے اور جو آفیشل تمام کوٹ کے ہیں ان سے بھی چیک کر لیا ہے ابھی تک مزید ہمیں کوئی رپورٹ نہیں مل رہی فیزیکل جا کے بھی نہیں مل رہی اور باقی بھی تمام دیکھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی اور رپورٹ آتی ہے تو وہیل ڈیفنیلی شیئر ویڈ آرم میڈیا کے لیے سار دیکھیں جب تک میں نے پہلے کہا کہ ایکسپرٹ کی اپینین جو ہے وہ جو ہے دیٹیز امپورٹنٹ ایکسپرٹ کی اپینین کے بعد ہی کو ممکن ہوگا بتانے چکے سار جہاں تک ہے یہ تمام کا تمام کیونکہ انویسٹیگیشن اس کے سیٹیڈی کر رہی ہے تو دیئر ان بیٹر پوزیشن تو آنسر دیس قویسن اگین انویسٹیگیشن کا اس قویسن جی وہ سیٹیڈی بہتر بتا سکے گی تینکیو تینکیو سار ہمارے ساتھ مجود ہیں عابد خان صاحب جو کہ سینئر صافی ہیں کوٹ کو رپورٹ کرتے ہیں اور آئی آر وی سے ان کا تعلق ہے ان سے جانتے ہیں کہ ابھی ڈی اے جی صاحب گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے ان کا کیا کہنا تھا اسلام علیکم سر سر کیا ڈی اے جی صاحب نے کیا بتایا ہے خطوط کے حوالے سے کیا بات ہوئی آپ کی دیکھیں جی آپ دیے دیکھیں کہ ابھی تو فیلال وہ بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر ان کو کچھ معلوم بھی ہے تب بھی وہ جو ہے وہ بمر مجوری ظاہر نہیں کر سکتے وہ بار بار ان کے ایک ہی بات ہے کہ سیٹیڈی اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی سیٹیڈی جو میں بتائے گی پھر جو تحقیقات کر کے بتائے گی وہ ہم آگے رکھیں گے ہم انکمپلیٹ جو ہے وہ انفارمیشن نہیں دی جائے سکتے تھا ہم وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آلماس ساری عدالتے ہیں چیک تو کل نہیں ہے ابھی تک ہمیں چار خطوط کے علاوہ پانچویں خط کی اطلاع نہیں ملی گی کسی اور چار ججز کو جو ہے وال بتا یہ خط موصول ہے جس کے انہوں کو تجدیق کیا ہے آج سر ججز کو دھمکیاں آ رہی ہیں تو ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں تو عوام کو انصاف کون دے گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس نظام نے گزشتہ اسی سال میں پچہتر سال میں عوام کو انصاف نہیں نہیں دیا اب وہ ہی منصف خود انصاف کے لئے پھریں گے ان کو بھی انصاف نہیں ملے گا اطلاع تو نہیں لیکن میرا یقین اس بات پہ ہے کہ یہ صرف سنسنی پھیلانے کے لئے کی گئی ہے جب آپ پاورڈر چیک کریں گے تو انتراکس نہیں ہوگا جو کہا جارے کہ لیٹرز میں آ رہا ہے کہ جس طرح ایک خاص جماعت جو ہے میں ہی کہوں گے خاص جماعت اس وقت عدلیہ کے حق میں نعرہ کناہ ہیں اور آپ یہ دیکھیں سلکوں پہ بھی ہے عدلیہ اسمبلی کے اندر بھی ہے میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا تو وہ جس طرح کر یہ اب ان کو مزید ایک جو ہے وہ مزید فوڈ مل گیا ہے کہ آپ مزید اس پہ کھیلے ایک مزید گیند ان کو مل گیا کہ دیکھیں ہم ججز کو لیٹرز بھی آ رہے ہیں تھمکیاں بھی آ رہی ہیں تو انصاف نہیں کرنے دیا جا رہا تو مجھے میرا خیال ہے کہ یہ سنسنی پھیلانے کی کوشش کچھ بھی نہیں ہیں کوئی پتا چلا ہے اندر سے کوئی ایڈریس منشن ہو یا کوئی اس طرح کی بات کس نے بھیجا ہے کہاں سے آیا ہے نہیں یہ ایک چیز میں آپ کو صرف بتانے لگوں میں نے ابھی تک وہ چکے اپنے ٹی وی پہ بھی نہیں بتائی اور کہیں بھی نہیں بتائی کہ وہ صرف میں آپ کو یہ بتانے لگوں کہ ایک ایک عدالت میں جو خط آیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو خوپڑی کا نشان ہوتا ہے نا خطرے کے علامت وہ بنا ہوا ہے یہ ڈرانے کے لیے باقی اس پر کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ